آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں اس ہونار طالبہ سے جنہوں نے اب تک تقریباً 35 تحریری مقابلے کے متحانات پاس کر لیے ان کی یہ جو کامیابی ہے اس کی پیچھے راز کیا اور یہ جوائن کیوں نہیں کرتی آخر انہوں نے حالی میں جو سب انسپیکٹر پنجاب پولیس ہے اس کی سیٹ سے بھی ریزائن کی ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فرخ وڑائچ آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں اس ہونار طالبہ سے جنہوں نے اب تک تقریباً 35 تحریری مقابلے کے متحانات پاس کر لیے کئی ایک جگہ پر تو جوائننگ بھی دے دی اس میں پنجاب پبلک سروس کمیشن فیڈل پبلک سروس کمیشن انٹی ایس او ٹی ایس اور بے شمار ٹیسٹ ہیں ان کی یہ جو کامیابی ہے اس کے پیچھے راز کیا اور یہ جوائننگ کیوں نہیں کرتی آخر جب لوگ تو بڑی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نوکری پہ چلے جاتے ہیں انہوں نے حالی میں جو سب انسپیکٹر پنجاب پولیس ہے اس کی سیٹ سے بھی ریزائن کی ہے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں 35 تحریری مقابلے کے متحان پاس کی ہیں آپ نے کہیں پہ جوائننگ دی اور کہیں پہ ویسی چھوڑ کے آگے آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں میں ایکچولی سی ایس ایس کرنا چاہتی ہوں تو یہ ایکزیم یہ تھے پہلے میرا پلان تھا کہ میں آرمی میں جاؤں تو پھر ایم سی ایس پیس جو ٹیسٹ ہوتے ہیں میں نے وہ سارے دینا سٹارٹ کر دیے تو پھر اس کے بعد میرا یہ پلان بنا کہ میں سی ایس ایس ہیار پی ایم ایس کرتی ہوں تو اس میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ پی ایم ایس میں جو ہے ہنڈرڈ مارکس کا جے کے کا پیپر ہوتا ہے اس طرح سی ایس ایس میں کل ملا کے ٹو ہنڈرڈ اور ٹو ٹوئنٹی مارکس کا جوتا ہے وہ ایم سی کیوز ہوتا ہے تو پھر اس لئے میں نے ٹیسٹ دیئے کہ کم سے کم سی ایس ایس ہیار پی ایم ایس میں میرے کم سے کم ایم سی کیوز میں مارکس نہ کریں تو یہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو آپ نے پاس کی ہے ذرا اس کی تفصیل بتائیں اس میں ساب انسپیکٹر ہے لیڈی سپیڈنٹ جیل ہے اس کے بعد اسیسٹنٹ ان پنجاب پولیس ہے ایڈوکیٹرز کے سری پیپرز ہیں لیکچرار ہے اس کے بعد آئی بی میں کچھ ہیں انٹی کرپشن میں ہیں ایف ایے میں ہیں اس طرح لوگ تو اس کے لئے بڑا ترستے ہیں لوگ بڑی خوشی ہیں کرتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر بھی ان کا سیلیکشن ہو جائے کسی ایک جگہ پر ان کا ٹیسٹ پاس ہو جائے آپ نے یہ پہنتیس ٹیسٹ دینے کے بعد بھی آپ نے کچھ بھی نہیں کر رہی میں سی ایس ایس کی پرپریشن کر رہی ہوں اور ریسنٹلی میں نے سب انسپیکٹر سے ریزائن کی ہے سب انسپیکٹر کی نوکری تو بہت اچھی ہوتی ہے جی بٹ میں سی ایس ایس کرنا چاہتی ہوں تو اسی کی پرپریشن کے لئے میں نے یہ ایکزیم بھی دیئے جتنے امتحانات پاس کر رہی ہیں یہ آپ سی ایس ایس کی مدنظر آکے کر رہی ہیں کہ میری پریکٹیس ہو جائے جی بلکل ایسے ایک تو اپنی کیابیلٹی سیکھ کرنے کے لئے کہ میں مطلب اس چیزے ہٹوں نہیں کہ یہ ٹیسٹ بار بار ہوتا رہتا ہے اور دوسرا سی ایس ایس کی پرپریشن کیونکہ اس میں ٹو ہنڈرڈ اور ٹو ٹوئنٹی مارکس کے امسی کیوز ہوتے ہیں تو ان کی پرپریشن ہو جاتی ہے پنجاب پولیس والا یہ تو آپ آخر تک پہنچ گئی تھی جوائننگ کے قریب تھی کہیں پہ جی اس کو میں نے ٹریننگ سے ونڈے پہلے ریزائن کیا تھا پہلے میں نے اس کو جوائن کرنا تھا کہ میں ساتھ 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 سی ایس ایس کی پرپریشن کرو لیکن اندھوں نے بولا کہ آپ کی نائن منت کی ٹریننگ ہوگی اس دوران اب گھر نہیں جا سکتے تو اس لئے میں نے ٹیسائیڈ کیا کہ میں ریزائن کرتی ہوں اور سی ایس ایس کی پرپریشن کرتی ہوں کتنے گھنٹے آپ پڑتی ہیں جو یہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ بہت مشکل ہیں لوگوں کے لیے بڑا ٹف ہو جاتی ہیں چیزیں خود آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ لاہور سے نہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے آئیں تو کیا ترطیب کیا ہوتی ہے اس طرح سے ہے کہ جب آپ روم دیکھ رہے ہیں تو تقریباً چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارہ سے بیس گھنٹے یہاں پہ گزر کیونکہ میں اور بھائی یہاں پہ رہتے ہیں تو ہم لوگ صرف سارا ٹائم ہمارا پڑھنا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارا اور کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو دوسری بات ہے جہاں تک پیپرز کے مشکل ہیں تو جسٹ ایک بار پیپریشن کرنا مشکل ہوتا ہے اگر آپ ایک بار اوورال سارے سبجیکٹس کی پیپریشن کر لیتے ہیں اس کے بعد جو بھی پیپرز آپ اس کو پاس کر لیتے ہیں کیونکہ سارے پیپرز کی جو پیپریشن ہے وہ سیم ہوتی ہے کیا تو کیا جنرل علیج منٹین کرنے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے کیا مختلف سائٹس دیکھتی ہیں اخبارات دیکھتی ہیں بکس پڑھتی ہیں وہ کیا ہے میرے دیکھنے والوں کو بتائیے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو سبجیکٹس ہیں جیسے اس میں انگلیش ہے میتھ ہے اسلامک سٹڈیز ہے پاک اسٹری ہے ورڈ جیوگرافی ہے پاکستان جیوگرافی ہے اس کے بعد فیزکس کیمسٹری بائی پہلے تو ان کے سبجیکٹ وائز گائیڈز بھی مل جاتی ہیں امسی کیوز بوکس کیپسول مل جاتے ہیں وہ سارے کرتی ہوں اس کے علاوہ جو پاسٹ پیپرز ہوتے ہیں پاسٹ پیپرز نہیں اگر پاسٹ پیپرز میں فار ایسیمپل یہ کوئیسن پوچھا ہے کہ سرسید احمد خان کب پیدا ہوئے تو پھر اس سے ریلیٹیڈ جتنے کوئیسن بن سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا کس وقت کیا کون سی جیسے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی تو اس طرح سے کر کے میں نے خود پریپیر کیا میں پھر خود اپنے لئے کیپ تیار کی تھی تو اس کے اندر سارا رکھا ہوئے تو اب یہ ہے کہ مجھے ایک دو دن لگتے ہیں ریوائز کرنے میں کیا آپ سی ایسیس کر کے کون سی فیلڈ تیار کرنا چاہتے ہیں میرا زیادہ پولیس ہے نہیں تو پیس گروپ کیا کہیں گے آپ بہت سی لڑکیوں ہیں جو خاص طور پر سوشتی ہیں یا ایک تاثر ہے کہ یہ ٹیسٹ مشکل ہیں یا یہ جوبز مشکل ہیں تو آپ کیا ان کے لئے پیغام کیے ان کے لئے یہ ہے کہ دیکھیں وہی بات ہے کہ اس میں محنت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر سارے سبجیکٹس کا جو ہیں ان کے ایم سی کیوز ہیں اوورال جو ہے اگر وہ کر لیتے ہیں تو ہر میں ایزی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کے میموری کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر میموری جو ہے شارپ کرنے کی کافی زیادہ ٹیکنیکس ہوتے ہیں چیزیں یاد رکھنے کہ آپ ان کے اکرونیمز بنا لیں نیمونکس بنا لیں اس کے علاوہ چنکس کر لیں ڈائسیکٹ کر لیں تو اس تارے چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھنا کافی آسان ہو جاتا ہے تو جہاں پہ انیلیسیز کی بات آتے تو وہاں پہ اگر آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں اپنے ایک فیکٹ بک بنا لیں تو ایک دفعہ اگر آپ تین سے چار منت تیاری کر رہے ہیں تو اس کے بعد ساڑے پیپرز ایک جیسے ہوتے ہیں کون سا ٹیس ایسا دیا یا کون سا انٹریوی ایسا دیا کہ آپ نے کہا ہی ہے مجھے جوائن کر لینی چاہیے بس میں نے سب انسویکٹر کا ہی ہے اسی لیے میں اس کی جوائننگ بھی دی تھی کیونکہ انٹریو میں کافی انٹریسنگ کویسن تھے لائکنوں نے مجھ سے پوچا کہ پولیس میں تو روز اتنے لوگ شہید ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ میں نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد دیئے کہ اگر ہمیں مطلب شہادت کرتبہ مل جائے تو اور کیا چاہیے تو وہاں سے مجھے وہ انٹریسنگ لگ گیا اور اس نے میں نے جوائننگ بھی دی